بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنس ایکسرسائز ہے 3.3 میٹسز والی اور ہم کر رہے تھے اس کے کوئیسٹن اب ٹو ہم نے کوئیسٹن نمبر سکس کر لیا تھا جس میں تھا ریڈیوز تا گیون میٹسز ان ایچیجن یا پھر تھا ریڈیوز ایچیجن فارم اب ہمارے پاس ہے کوئیسٹن نمبر سیون ہے اس کا سیون میں ایٹ میٹس دی گئی ہے اور سیون سیون کی سٹیٹ وینٹ ہے کہ شو دیکھ ایک میٹس ہے ہمارے پاس 1 2 1 3 1 2 0 1 2 رو ایکویلینٹ ٹو آئی تھری یہ ہم نے پروب کرنا ہے اس میٹس کو ہم ایڈینٹی میٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ رو آپریشن تو ہم کیا کریں گے یہ میٹس جو ہے اس کا سریشن لیں گے اسی کو پکڑیں گے بہت ایزی کوئیسٹن ہوگا ہمارا 1 2 1 3 1 2 0 1 2 اب آئی تھری کا کیا مطلب ہے ایڈینٹی میٹس آف آرٹ ہے تھری بائی تھری تو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے 1 جہاں 1 جہاں 1 باقی جو ہے اس سارے کو کیا کرنا ہے زیرو تو کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ 1 لے کے آنا ہے وہ آرہیڈی موجود ہے 1 کے نیچے ہم نے اس سری کو زیرو کرنے تو ہم کرتے ہیں رو ایکویلنٹ ٹو ون ٹو ون اور اس سری کو زیرو کرنے کے لئے ہم لکھیں گے آر ٹو چونکہ سیکنڈ رو ہے مائنس سری آر ون جب مائنس سری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا اس کو مائنس سری سے کریں گے مائنس سکس پلس ون مائنس فائیو ہوگا اس کو مائنس سری سے کریں گے تو ٹو مائنس سری کیا آئے گا مائنس ون اور انڈ پہ آر ریڈی کیا ہے زیرو اب ہم نے یہاں پہ ون لے کے آرہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ون موجود ہے دو آپشن ہے یا تو اس رو کو سکس سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کر دیں پھر بھی ون آئے گا یا پھر آپ ان دونوں روز کو انٹرچینج کر دیں پھر بھی ون آئے گا تو یہ ہو جائے گا ون ٹو ون زیرو ون ٹو اور زیرو مائنس فائیو مائنس ون اور بھر کیا لکھیں گے آر ٹو تھری یعنی کہ انٹرچینج سیکنڈ اور تھرڈ رو اب اس ون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اوپر بھی زیرو کرنے ٹو کو بھی اور مائنس فائیو کو بھی تو ہم لکھیں گے رو ایکویلنٹ ٹو زیرو ون ٹو یہ ویسے رہے گا اس ٹو کو زیرو کرنے کے لیے ہم لکھیں گے آر ون یہ پلس ٹو ہے ادھر کے آئے گا مائنس ٹو آر ٹو سامنے ون کو رکھنا ہے یہ ون ہو جائے گا یہ زیرو مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو کو مائنس فور ون مائنس فور ہوتا ہے مائنس ٹری اور اسی طرح نیچے کریں گے آر ٹری یہ مائنس فائیو تو ہم کیا کریں گے پلس فائیو آر ٹو زیرو زیرو اور جب اس کو فائیو سے کریں گے فائیو ٹوزا ٹین اس میں ایڈ کریں گے تو نائن آ جائے گا اب اس نائن کو ون کرنا ہے اور یہ آپ کو کوئی جو ہے یہ بات پہلے بھی کی ہے اس کو ون کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اس کو اسی نمبر پر ڈیوائیڈ کر دیں اسے کریں گے رو ایکیویلنٹ ٹو ون زیرو مائنس ٹری زیرو ون ٹو زیرو زیرو یہ ون آئے گا اور باہر لکھیں گے ون بائی نائن آر ٹری اب اس ون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اوپر والے دونوں ایلیمنٹس کو زیرو کرنا ہے تو کیا کریں گے رو ایکیویلنٹ ٹو زیرو زیرو ون یہ ہے مائنس ٹری ہم لکھیں گے آر ون یہ مائنس ٹری ہے ادھے کیا کریں گے پلس ٹری آر ٹری ون زیرو جب اس کو ثری سے ملٹی یہ ملٹیپلائی کریں گے یہ تو زیرو دے گا کچھ فرق نہیں پڑے گا ادھے کریں گے یہ ثری اور مائنس ٹری زیرو اور جب اس کو کریں گے تو آر ٹو مائنس ٹو آر ٹری یہ آگا ہے زیرو ون اور زیرو وچیز ایکوار ٹو یا نہیں لکھنا کہ وہ رو ایکیویلنٹ ٹو اب یہ کس کے ایکوار آگئی ہے آئی تھے اور یہ ہی ہم نے پروو کرنا تھا یہ تھا ہمارا قویسٹن نمبر سیون اور قویسٹن نمبر ایٹ میں ہے کہ رینک معلوم کرنے لے تو رینک آف آمیٹرکس کیا ہوتا ہے رینک آف آمیٹرکس رینک ہے نمبر آف نان زیرو روز آف آمیٹرکس ان ایچی لان یا پھر ریڈیوزڈ ایچی لان فارم لیکن ہم جب رینک فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے جو اس کو کرموٹ کریں گے ایچی لان فارم میں ریڈیوز ایچی لان میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگئی چاہے وہ ریڈیوز ایچی لان میں ہے یہ ایچی لان میں ہے لیکن ہم اس کو کرموٹ کریں گے ایچی لان فارم میں تو پھر جو نمبر آف نان زیرو روز ہوگا وہ ہمارے پاس کیا آئے گا میٹرکس کا رینک آئے گا اور اس کے لئے ہمارے پاس آب ہے قویسٹن نمبر ایٹ اور ایٹ کا ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے یہ ہے وان تری زیرو مائنس ٹو فائیو مائنس وان اور مائنس ٹو اتھر تو پہلی بات تو اب یہ یاد رکھیں اس میٹرکس کا آرڈر ہمارے پاس آ رہا ہے ٹو بائی فور اب اس کا رینک کیا آ سکتے میکسیمم رینک اس کا جو ہے وہ ٹو ہو گا ٹو سے زیادہ نہیں ہو سکتا چونکہ جب یہ ون آئے گا تو پھر اس کو ون کرنا ہے اس کے نیچے زیرو ہے ان دو روزنیں تو زیرو ہونا بی میکسیمم رینک اس کا ٹو ہو سکتا ہے اور مینیمم کتنا ہو سکتا ہے ٹو ہوسکتا ہے ٹو ہوسکتا ہے یہ ساری کی ساری ٹو ہو جائے کیونکہ اس قسم میں تو نہیں ہوں کیا رہے تو ایسی میٹرز جس کا آرڈر ٹو بھائی فور ہے اس کا میکسیمم رینڈ ٹو ہو سکتا ہے اور منیمم کتنا ہو سکتا ہے ون تو کیا کریں گے رو ایکویلینڈ ٹو جس طرح ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں جی زیرو ہے ان دونوں کو بھی زیرو کرنا ہے تو ون تھری جی آئے گا زیرو مائنس ٹو فائیو کو زیرو کرنے کے لیے آر تھری ہے مائنس فائیو آر ون اس کے اوپر آپ دائرہ لگا لیں یہ ہمارا پیوٹ ایلیمنٹ کہلائے گا تو جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے یہ مائنس فائیو سے مائنس فائیو پلس فائیو زیرو یہ ہوگا مائنس ففٹین اینڈ مائنس ون مائنس سکسٹین اور اس کو کرنے تو جو ہوگا آر فور پلس ٹو آر ون یہ زیرو آئے گا جب اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے یہ کیا آجے گا تری ٹوز آر سکس سکس اینڈ تری نائن اب ہم نے کیا کرنے زیرو کے بعد یہ سیکنڈ رو میں جو پہلا نانزیرو ایلیمنٹ ہے اس کو ون کرنے اس کو ون کرنے کے لیے کیا کرنے مائنس ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دی یہ آئے گا ون تری زیرو اور ون میں نے کیا مائنس ون بائی ٹو آر ٹو آپ چاہیں تو اس کو بھی مائنس سکسٹین پہ کر سکتے رہے ہیں اس کو بھی نائن پہ نہیں ہے تو ہم اس کو اگری سٹیب میں چھوٹ دیتے ہیں ایسی رہنے دیتے ہیں یہ اب اس کو سامنے رکھ کے اگر نیچے والے زیرو کریں گے تو ایچیلان فارم ہوگی اور اگر اس کو بھی ساتھ زیرو کریں گے تو ریڈیوس ایچیلان ہوگی تو ہمیں کس کی ضرورت ہے ایچیلان کی ہمیں ریڈیوس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک سٹیپ ہمارے فالت ہوگا تو کیا فائدہ ون تری زیرو ون اس کو لکھیں گے یہ ہے تھرڈ رو آر تری مائنس سکسٹین ہے پلس سکسٹین اور ادھر کے لکھیں گے آر ٹو سکسٹین جب اس سے ملٹیپلائی ہوگا اس میں ایڈ ہوگا تو زیرو زیرو اور یہ بھی ہوگا آر تری مائنس نائن آر ٹو تو یہ ہوگا زیرو زیرو اب دیکھیں مارے پاس دو رو ہوگئی ہیں بالکل زیرو اور اوپر والی جو ہے پہلی رو اور سیکنڈ رو یہ والی کیا ہے یہ نان زیرو ہے دیکھیں نان زیرو روز نان زیرو روز کس کے ایک اول ہے ٹو دو روز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا آگئی ہیں نان زیرو تو سو رینک آف میٹرکس کتنا ہے ٹو پھر ہم چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو اس کا ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر ٹو جو میٹرکس ہے اس کا آرڈر ہے ہمارے پاس ٹری بائی فور دیکھیں اس کا بھی جو میکسیمم رینک آئے گا وہ کتنا آئے گا اس کا آرڈر ہمارے پاس آ رہا ہے فور بائی ٹری تو یا اگر یہ ون ہے تو یہاں ون آئے گا یہاں ون آئے گا تو میکسیمم جو اس کا رینک تین ہو سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ زیرو ہو جائے یہ زیرو ہو جائے یہ ون ٹو یا یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری زیرو ہو جائے تو منیمم رینک ماننا آئے گا اور میکسیمم کتنا آئے گا ٹری تو کیا کرنے اس کو بھی اس وہی میتھڈ ہے رو ایکویلینٹ ٹو اس one کو سامنے لگتے ہوئے ان تینوں کو zero کرنے یہ آئے گا one two minus three اس کو zero کرنے کے لیے ہم لکھیں گے r two minus two r one یہ ہو جائے گا zero minus two one minus four minus three یہ ہو جائے گا minus two into minus three six zero میں add کریں گے تو six پھر کریں گے اس کو zero کرنا minus two کو r three plus two r one تو یہ zero ہو جائے گا two two's are four four minus one three آئے گا اور یہ بھی کیا جائے گا یہ ہے two اس سے multiply کرنا r three minus six ادھر کے آئے گا minus three اور پھر ہے r four plus r one تو یہ zero ہو جائے گا four and two six ہو جائے گا اور جب ہم ان کو zero کریں گے یہ ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا minus five رو ایکویلنٹ one two minus اب ہم نے اس کو کرنا ہے one تو دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ ڈیوائیڈ اور ہے three پہ اور ہم اگر کر لیتے ہیں یہ minus three پہ تو وہ مر لی اور فیدہ مند ہے یہاں پہ one آجائے گا تو میں کروں گا minus one by three r two یہ ہو جائے گا zero one minus two اس کو بھی میں ساتھی کرتا ہوں یہ آئے گا one by three r three zero one minus one اور نیچے ہم کریں گے zero six and minus one اب اس one کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نیچے والے دونوں ایلیمنٹس کو zero کرنا ہے تو کیا لکھیں گے رو ایکویلنٹ two one two minus zero one minus یہ one ہے r three minus r two تو یہ ہو جائے گا zero یہ zero جب اس کو minus کریں گے minus one سی یہ minus کریں گے سائن چینج ہوگا تو one اور انڈ پہ آئے گا r four minus six r two تو یہ zero ہو جائے گا یہ بھی zero six two یہ ٹویلو ہوگا ٹویلو سے فائیو کیا سیو اب ہم نے اس کو one کرنا ہے جو کہ already one خود ہی آ چکا ہے اس one کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سیون کو زیرو کرنا ہے تو کیا لکھیں گے رو ایکویلنٹ two one two minus three zero one minus two zero zero one اور zero zero اور ادھر لکھیں گے r four minus seven r three تو یہ بھی zero جو ہے یہ آگے ہمارے پاس ایچیلنٹ فارم میں چار روز ہیں ایک رو جو ہے وہ totally zero ہے جسے ہم کہیں گے zero رو اور باقی جو ہے اگر ایک ایک نمبر یا ایک ڈیجٹ بھی نان zero آگیا تو وہ zero رو نہیں کلائے گی تو نان zero روز کتنی ہے تین اس کا رینگ کیا آئے گا طریق میں صرف یاد آنے کے لیے یاد آگیا پاشا آگی آگیا ساتھ آئے گا نمبر آگیا 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 سو رینک آفدہ میٹٹس کتنا آئے گا ہمارے پاس تری تو یہ تو تھا قویسٹن نمبر ایٹ اس کے ہم نے دو پارٹس کی ہیں قویسٹن سیون کی ہے پھر اس کے پارٹس ہیں یہ تری فور فائیو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ